پھر آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشنز کرائیں میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ it was army chief who told عمران خان کے ایک سائفر آیا ہے اور اس میں یہ بات ہے اس وقت آپ کا ریاکشن اس سائفر کو دیکھ کے آپ نے پڑھا اس کو اور یہ کہا کہ نہیں یہ تو نارمل چیز ہے یہ تو روٹین کی چیز ہے جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے آپ کو چیف نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انویسٹیگیشنز کی ہیں آپ نے تو کوئی پلے چھوڑا نہیں ہمارے کچھ بھی آپ نے کوئی رتی بھر خیال نہیں آیا آپ کو کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں جھوٹ آپ صبح سے شام تک بولتے ہیں آپ کو سب سے بڑا رنج یہ تھا کہ آپ کو جو بائیڈن نے لفٹ نہیں کرائی ایک طرح سے مو پر تھوکنے والی بات ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو دعوے کا نہیں بنتا تھا کرمینل کیس کہاں سے بن گیا آج آپ پہنچے ہوئے تھے وہاں اس کی جج کی عدالت میں اس کی غیر مجودگی میں آپ معافیہ مانگ رہے ہیں یہ تو آپ کا لیول ہے میں دیکھوں گا میں بھی اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں دیکھوں گا کیسے آپ آتے ہیں کیونکہ جو آپ کا حال ہے جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کی کرتوتے ہیں میں آپ کو وان کر رہا ہوں کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹ رہنا ہے اس کے چپ کر کے منٹس لیے اپنے پاس نہیں میں کہہ رہا ہے اس کے منٹس بلاؤں گیا نہیں اس پہ فوتو سٹیٹ رہا ہے یہ سفرگوہ ہے آپ لوگ آہا ہے یہ آپ کو آہا ہے ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لینا ہے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے مو سے ملک کا نام نہ نکلے یہ بہت امپورٹن ڈاب سب کے لیے کہ کس ملک سے لیٹ رہا ہے میں کسی کے مو سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا ہے آپ جان کے لیٹ رہے ہیں لیٹر نہیں ہے میٹن کی ٹرانسکیپٹ ہے لوگوں کو ٹرانسکیپٹ نہیں سمجھا لیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی خان صاحب وہاں بھی کمال ہے آپ نے قوم کی وہ تضحیق کرائی ہوگی پوری ڈپلومیٹک ورڈ میں کہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ پریاست پاکستان جو کلیم کرتی ہے کہ نیوکلر پاور ہے جو کلیم کرتی ہے کہ جناب مسلم ورڈ میں اس کا بڑا اور یہ ایک لیڈنگ رول ہے ہمارے پاس کیا سوچتے ہوں گے لوگ خان صاحب آپ نے کوئی رتی بھر خیال نہیں آئے آپ کو کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ قوم کو سائفر لیٹر اور ٹرانسکیپٹ کے اندر تمیز نہیں ہے یہ آپ کی انڈرسٹیننگ ہے عمام کی یہ آپ اس عمام کے شعور کی بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ٹرانسکیپٹ کیا ہوتا ہے لیٹر کیا ہوتا ہے اور سائفر کیا ہوتا ہے آپ نے تو حد کر دی ہے میرے خیال سے ڈپلومیٹک ورڈ میں تو جو تذہیق جو زلط پاکستان کی تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ آپ پاکستان نہیں ہیں لیکن آپ کی ایز ای پولٹیکل پارٹی کے لیڈر اور ایک فارم پرائم سٹر سے آپ کے بارے میں لوگ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے کیا کیا کہہ رہے ہوں گے خان صاحب سن کے بھی جو ہے وہ شرم آتی ہے آپ آپ کے جو رفقہ ہیں جن کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا وشش سرکل ہے کہ وہ آپ کو باہر ہی نہیں آنے دیتا اپنے دائرے سے وہی آپ کو صبح سے شام تک کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ سب سے بڑے آدمی ہیں وارڈر صاحب کی مثال سب کے سامنے ہیں وہی آپ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ سے بہتر والی ہے ریاست مدینہ کوئی اور ہے نہیں جھوٹ آپ صبح سے شام تک بولتے ہیں آپ نے قوم کے ساتھ کھلم کھلا جھوٹ بولا ایک ایسی نون ایونٹ جو تھا اس کو آپ نے اتنا بڑا ایونٹ بنانے کی سازش کی بقیدہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی اپنی آواز ثابت کر رہی ہے یہ آپ کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کلیک ثابت کر رہے ہیں اپنی باتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے کسی قوم کو بے وکوف بنانا آپ کا اپنا تمسخر اڑ رہا ہے اور یہ سائفر جس کا آپ نے ڈراما پہلا تھا اور یہ کہا تھا کہ میری حکومت کو پرٹنے کے لیے امریکہ نے سازش کی امریکہ نے یہ بات کوئی ایک درجن مرتبہ آپ کے موہ پر ماری ہے دے کے ایسا کچھ نہیں ہے پھر آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشنز کرائیں میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ ایٹ وز آمی چیف امران خان کے ایک سائفر آیا ہے اور اس میں یہ بات ہے اس وقت آپ کا ریاکشن اس سائفر کو دیکھ کے آپ نے پڑھا اس کو اور یہ کہا کہ نہیں یہ تو نارمل چیز ہے یہ تو روٹین کی چیز ہے اور بعد میں اتنا بڑا تماشا بنا دیا آپ نے اس کو آپ کیا چیز ہیں خان صاحب خدا کے لیے اس ملک پر ہی آپ رحم کرتے ہیں آپ نے تو کوئی پلے چھوڑا نہیں ہے ہمارے کچھ بھی اس کے بعد آپ نے کہا جی اس کی انویسٹیگیشن کرائیں آپ نے ایک ازار لیٹر لکھ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسس کو وہ بھائی میرے آپ کو خود نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ اس قسم کے جو کمینیکیشنز ہوتے ہیں جس کو ہم سائفر کہتے ہیں ڈپلومیٹک زبان میں یہ تو صبح سے شام تک ہر ملک سے آتے رہتے ہیں اس کی تو اس سے زیادہ حصیت نہیں ہوتی کہ فورن سیکٹری اس کو دکھاتا بھی نہیں ہے کسی کو وہ اسیسمنٹ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں آپ نے خان صاحب اتنا بڑا کھلوار کیا پوری قوم کے ساتھ پھر جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے آپ کو چیف نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی اپکٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی ان دونوں نے تھوڑو انویسٹیگیشنز کی ہیں اور کوئی ایلیمنٹ آف سازش اور کونسپریسیز میں سے نہیں نکلا ہے کیا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کیا آپ کو یہ بتایا گیا تھا پھر کونسی انویسٹیگیشنز کی بات کرتے ہیں آپ تو پھر آپ اپنے بندوں سے کرا لیں جو کچھ آپ ان کو فرمائیں گے وہ لکھ دیں گے بس وہ یہ انویسٹیگیشنز وہ خدا کے واسطے خان صاحب اکل کو ہاتھ مارے ہیں آپ ابھی بھی اسپائر کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے آپ اقتدار میں آکے یہ کریں گے آپ کو تو چار سال میں یہ نہیں سمجھ آئی کہ سٹیٹ کیا ہوتی ہے آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ڈپلومیٹک لینگویج کیا ہوتی ہے ڈپلومیٹک انٹریکشن کیا ہوتا ہے آپ کو سب سے بڑا رنج یہ تھا کہ آپ کو جو بائیڈن نے لفٹ نہیں کرائی آپ اپنے مرضی کے بندے سے جو آپ ہی کی کلاس کا بندہ ہے ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا مجھے ایسے لگ رہا جیسے میں سیکنڈ ورڈ کپ جیت کے آئے ہوں اس نے اپنی قوم کا کیا حال کیا اور آپ نے اپنی قوم کا کیا حال کیا دونوں کی اکمیشنیں نکال کے دیکھیں آپ پارلیمنٹ پر ہمراور ہوتے ہیں وہ کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑے تھے اس کے بندے خدا کے واسطے کوئی اکل اور کوئی ہوش کے ناخن دینے چاہیے آپ کو اس لیے کہ قوم اب آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھئے آج کی اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا شخص جس نے اتنا بڑا کھڑوار کیا ہو قوم کے ساتھ اس کو تو ضرور کٹیرے میں لے کے آنا چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں اور یہ مطالبہ صرف میرا نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کی ایک اور بدقسمتی میں بتاؤں کہ آپ کے جو بلائنڈ سپورٹرز تھے جو انٹرنیٹ پہ تھے جو اوبرسیز پاکستانیز تھے ان کو بھی ہوش آنی شروع ہو گئی ہے پہلے آپ نے کہا تھا میں معافی نہیں مانگو کسی سے اللہ نے مجھے بس ایک ہی بنایا ہے آج آپ پہنچے ہوئے تھے وہاں اس کی جج کی عدالت میں اس کی غیر مجودگی میں آپ معافیہ مانگ رہے ہیں یہ تو آپ کا لیول ہے اور یہ تو آپ کا حال ہے خدا کے واسطے خان صاحب سیدھی سیدھی سیاست کریں پاکستان کے جو سیاسی روایات ہیں اس کے بیچ میں رہیں یہ اپنی جو درفنتنیاں چھوڑنی شروع کی ہیں آپ نے اس سے باز رہیں ابھی یہ جو لیک والی معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر بہت ملبا آنے والا ہے اس لیے کہ آپ نے جو آپ کے پاس حکومت کے انسٹرومنٹس تھے آپ نے انہیں غلط استعمال کیا آپ نے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا آپ نے عدالتوں کے ان ججز سے جن کو اب صبح شام قوم کوستی رہتی ہے میری مراد ہے چودری ارتخار سے میری مراد ہے ساکم نصار سے ان لوگوں کے فیصلوں کا مزاک اُڑ رہا ہے آپ مجھے بتائیے چھ سال تک مریم نواز کو عدالتوں کے چکر لگوا کر کیا کمایا خان صاحب آپ نے ایک طرح سے مو پر تھوکنے والی بات ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو دعوے گا نہیں بنتا تھا کرمینل کیس کہاں سے بن گیا یہ حال ہے آپ کے دور میں درج ہونے والے مقدمات کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف خدا کے واسطے خان صاحب ابھی بھی سمل جائیے اب یہ زد چھوڑیں مین سٹیم پولٹکس میں آئیں ورنہ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا وجود تک بھی نہیں رہے گا یہ میں آپ کو تھمکی نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو وان کر رہا ہوں کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں اس سے آگے مت جائیے کیونکہ یہ قوم آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے آپ کو بہت زوم ہے نا کہ آپ اگلا الیکشن لڑیں گے اور ٹو تھرڈ مجارٹی سے آ جائیں گے خان صاحب ہوش کریں میں دیکھوں گا میں بھی اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں دیکھوں گا کیسے آپ آتے ہیں ٹو تھرڈ مجارٹی سے کیونکہ جو آپ کا حال ہے جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کی کرتوتے ہیں جو آپ کے دودھ کی نیریں بہ رہی ہیں کے پی کے میں اسی کو موڈل بنا کے ہم دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کریں گے قوم کے ساتھ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی زند چھوڑیں اپنی ہٹ درمی چھوڑیں اور مین سٹریم پولیٹکس میں آ کے دھنکی پولیٹکس کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا